السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امیم نیز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پھر سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کانگریس کو چار ہزار چالیس کا جھٹکا دیا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور کانگریس کے چاہنے والوں کے لیے بہت افسوسناک خبر ہے دوستو اس خبر کو آپ خود سنیں اور اپنے چاہنے والوں کو شیر کریں دوستو آگے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانگریس کے دو ودایق بہت جلد کانگریس کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں دوستو کانگریس کے دو ودایق کانگریس کو کیوں چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام خبروں پر وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ لاشٹ تک بنے رہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے دوست آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح سے کانگریس اور آر جی ڈیو مل کر دہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے چار ودایقوں کو تور کر آر جی ڈیو میں شامل کر آیا تھا ٹھیک اسی طرح دوستو مجلس اتحاد المسلمین نے بھی کانگریس کا بدلہ لے لیا ہے اور آر جی ڈیو کا بدلہ ابھی بانقی ہے آر جی ڈیو کا بدلہ بہت جلد مجلس اتحاد المسلمین لینے والا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے دو ودایق مجلس اتحاد المسلمین کے گجرات پردے صدر جناب صابر قابلی والا کے ٹچ میں ہیں بتایا یہ جا رہا کہ بہت جلد کانگریس کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہونے کے بعد ان دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین اپنا پرتیاسی بھی بنا سکتے ہیں دوستو مجلس اتحاد المسلمین کے گجرات پردے صدر جناب صابر قابلی والا ان دونوں ودایقوں کو مجلس اتحاد المسلمین کے سمبل پر ودا سبا کی چناؤں بھی لڑا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک دوستو آپ سے گزارش ہے آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ